موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں لائف 34 نیوز ساپا نیتا آزم خان نے امر سنگھ کی چنوٹی پر پلٹ بار کیا ہے آزم خان نے امر سنگھ پر تنسکستے ہوئے کہا کہ میں سیاست میں بہت سمجھدار نہیں ہوں لہذا لوگ میرے گھر پر آ کر مجھے چنوٹی دیکھ کر چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس لئے چھپ رہتا ہوں کیونکہ جس کام میں لگا ہوں اس میں کہیں رکاوٹ نہ جائے آزم نے نیرندر موڈی پر بھی حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا ہاتھ چومنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو بچے میرا ہاتھ چومتے ہیں اور میں سیاست میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں بھی نہیں اور نہ دیکھو لوگ میرے گھر میں آ کر مجھے چنوٹی دیکھ کر چلے جاتے ہیں میرے گھر میں آ جا پتھر پھینک کر چلے جاتے ہیں اور میں اس لئے چھپ رہتا ہوں کہ میں جس کام میں لگا ہوں اس کام میں کہیں رکاوٹ نہ جائے میں آکے اللہ کو بوا کر کے کہتا ہوں کہ اتنی بڑے یونیورسٹی بنوا کر بچوں کے اسکول بنوا کر اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے وہ ہندوستان کے وزیر آزم کو بھی حاصل نہیں ہے یہ میں بھی جانتا ہوں شاہ جہاں پور کے دھانا کانڈ شیتر ایسٹ گرام سمشیر پور نوین پور اور سکندر پور کالا میں چھ بچوں کی آکاشی بجلی گتنے سے موت ہو گئی وہیں لگ بگ آدھا درجان لوگ خائل بھی ہوئے ہیں جنیزل ہسپتال میں بھرتی کر آئے گیا سوشنا ملنے کے بعد پولیس آدک شک سمیت کندری منتری کرشنا راج اور شیتر کے ویدھائک مانویندر سنگھ موقع پر پہنچے گٹنا کے بعد سے مرتقوں کے پریواروں میں کورام مچا ہے غازیباد کے لونی ٹرونی کا سٹی میں بارش کی وجہ سے دو منزلہ مکان بھر بھراکت گر پڑا جس میں ایک بزرگ مہلہ کی موت ہو گئی گھر میں ایک پورشنا میں چار بچے تین مہلائیں موجود تھیں سب ہی کو ملبے سے نکال کر اسپتال لے جائے گیا جہاں بزرگ مہلہ کوشلیہ دیوی نے دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ مکان کا نشلہ حصہ کمرشل استعمال کیلئے تھا جس میں اگر کرنچاری کام پر آئے ہوتے تو حاصہ اور بڑا ہو سکتا تھا چرچت جین مونی ترونساگر مہاراج کا غازیباد کے مرادنگر اسے ترونساگرم تیرت میں انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے اس دوران سیکڑوں کی تعداد میں جین سماج کے لوگ موجود رہے چوبیس فروری دوہزار سترہ کو ترونساگر مہاراج نے آخری بار مرادنگر اسے ترونساگرم تیرت میں پروچن دیا تھا ان کے انتین درشن کے لیے لوگوں کا ہوجوم لگا تھا اس دوران دلی سے لے کر مرادنگر تک ہزاروں گانیاں جام میں فسی رہی غازیپور کے پرباری منتری برجیش پارٹھک جنپردے پہنچے جہاں انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی بیٹھک میں منتری کے سوالوں پر ادھکاری حکلاتے نظر آئے ادھکاریوں کے پاس ان کے پرشنوں کے جواب نہیں تھے انہوں نے جب پی ایم آواز کے لیے نیوکت نوڑل ادھکاریوں سے آواز نرمال کا بیورہ لینا شروع کیا تو ادھکاری جواب نہیں دے پائے جس کے بعد منتری نے ڈی ایم کو آدیش دیا کہ ان سے بھی نوڑل ادھکاریوں کو بدل کر دوسرے ادھکاریوں کو اس کام میں لگایا جائے بیددود بیبھاگ کے سمبند میں پیجل کے سمبند میں سواسط بیبھاگ کے سمبند میں اور جو برشا ریتوی کے تاران جو سرکے ہماری ٹوٹ گئی ہیں ان کے سمبند میں بھی سوکشی چرچہ ہوئی اور کانون بیوستہ کے بارے میں بھی بشترت بیچار بیمرس ہوا ہے سرکار کی منسہ کسی بھی اس طر پر کوئی کوتا ہی نہ کرنے کی ہے اسی کی ایک ایک بندوار سمیچھا کرنے کے لیے سمیچھا بیٹھک ہوئی تھی اپراد میں ہم بلکل بھی کمپرمائز نہیں کریں گے کسی بھی اس طر پر اپرادی کو بکسا نہیں جائے گا گاجیپور اپراد مکت بنے اس کے لیے ہم سب لوگوں نے ہمارے جلادکاری مہدنے ہمارے نواغانتوک پلیسہ دیچنگ مہدنے کمر کسی ہے ہاپور کی کوتوالی گڑ مکتشور شیطر استید مادیگنگ نہر کے اوپر ریلوے ٹریک پر یوک کو سیلپی لینا مہنگا پڑ گیا پیچھے سے آ رہی آلہ حضرت ایکسپریس نے یوک کو ٹکر مار دی جس کے بعد یوک مادیگنگ نہر میں جا گی رہا گوتا خوروں کی مدد سے یوک کی تلاش کی جا رہی تھی لیکن اس کا کوئی سراخ نہیں لگ پائے تھا مہنپوری میں تیز بارش کی چلتے تالاب کا پانی گاؤں میں پہنچ گیا کھیلتے سمیتھ ان بچے تالاب کے پانی میں باہر نکال لیا گیا حاصل میں پانچ سال کے مہتوم گنگن اور شہ سال کے انشکی موت ہو گئی ہے سدار نگر زلے کے جوگیا کو دالی شیطر ست مہسینہ گاؤں کے پاس سس بی کی گاڑی کی ٹکر سے پیچھے ورشی یوک کی موت ہو گئی حاصل کے بعد کوسائے لوگوں نے نوگر باسی مارک پر جام لگا دیا پولس کے ادھکاریوں کے سمجھانے پر گھنٹوں پر جام کھولا گیا سب ہی بھکتوں کو کانہ کے آنے کا انتظار ہے گھرگر نٹپر ناغر کے جرم کی خوشیاں منانے کی تیاریاں چل رہی ہیں بھکتوں کو بالکرشن کی بہت ہی چنتہ ہے اوہ مزبری گرمی سے کانہ کو بچانے کے لیے اس بار وشیش بیوستہ کی گئی ہے فرخوابات نے بھی شرکشن جنماشتمی کی وشیش تیاریاں دیکھنے کو ملی کانہ کے کھیلنے کے لیے پتنگ چرکی کرکٹ بیٹ بول کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ رتنجڑیت مکٹ راجستانی پگڑی فینسی سے آسان اور سوفا بھی جھاکیوں کے مکہ آکرشن ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں لائی 24 نیوز